اسلام علیکم رینن مارٹن پرائمری سکول انگلیش کرامر اینڈ کمپوزیشن بھائی رینن مارٹن آج سے ہم افتداء کر رہے ہیں انٹروڈیوز کر رہے ہیں اپنے نئی کلاسز کو جس میں ہم رینن مارٹن کے حوالے سے پرائمری سکول انگلیش کرامر اینڈ کمپوزیشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا وہ میڈل سکول انگلیش کرامر اینڈ کمپوزیشن کا ہوگا اگر آپ جاتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کے موبائل تک پہنچیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز رینن مارٹن کے حوالے سے انگلیش کرامر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ہائی سکول کیمسٹری بائیولوجی اور ادھر جو ٹیکسٹویل بکس ہیں جو ہائی سکول میڈل سکولز پرائمری سکولز لیول میں پڑھائی جاتے ہیں اگر آپ ان کی اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے لازم پڑھنے پڑھیں گیوز بھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی تک کو امارات پڑھیں گیوز بے خواہر کسیل کو مصطور پڑھیں گیوز بے چینل کو سبسکرائب کرنا مصطور کیا اگر یہاں پر آپ پکچر کو دیکھیں تو ایک بواہ ہے یہاں پر فش یہاں پر ایک سیڈری ہے اور یہاں پر ایرو پلین اور کلاوٹس اس کے پیچھے بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے نیم آف اینیتنگ یعنی اس پکچر سے یا یہاں پر یہ جو کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کمپیوٹر ہے سی پیو ایرو پلین اینڈ پین تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے تو یہاں پر ہم اسی وجہ سے جو چپٹر نمبر ون کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہی کیا ہے نیمنگ ورڈ سے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم یونٹ ون میں گو تھو کرنے جا رہے ہیں سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناؤنس کے مطال تو فرس سینٹنس میں آپ نے دیکھا ہے بولڈ جو ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں پورے ساتھ ہی سینٹنسز میں یہ سارے بولڈ لیٹرز جس طرح حامد ہے فرسٹ میں سیکنڈ میں ڈاگ تھرڈ میں میر پر فورت میں کمپیوٹر ففت میں روز سکھت میں ایرو پلین اینڈ سیونتھ میں پین یہ سارے نام کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی چیز کو ڈینوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو ہم جو بھی ورڈ کسی بھی چیز کو ڈینوٹ کرے اس کے نام کے ساتھ تو ہم اسے کیا کہتے ہیں نیمیگ ورڈز اور this is called noun in english اسی وجہ سے یہاں پر کیا لکھا ہوئے a noun is the name of person, animal, place or thing noun کو اگر ہم define کرنا چاہیں یا اس کی definition کو بتانا چاہیں تو کس طرح بتائیں گے a noun is the name of a person, animal, place or thing now on page number eight let us look at some more examples of nouns number one a boy and his master dined at a pizza restaurant second one is pizza is Amir's favorite food third one is the bull bull sing sweetly fourth one is the rose is red fifth one is the cow gives milk sixth one mice fears kids seventh one the book is on the desk eighth one i have some coins on in my pocket nine dead found his key in the car tenth arshad is eating a peach eleven barber flew a kite in the park twelfth the clock was broken thirteenth thirteenth chaved corrected the taste fourteenth six dogs ran across the pavement and the number fifteen is dhavud is reading an exciting book about plants جو words جو words jen جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹریڈا لکھا جن کو ٹریڈا دیا ہو ہے جس سر بوا ہے ماسٹر ہے پیٹسا ہے آمير سے یہ جو italic form میں لکھے ہوئے words ہیں تو in the above sentences are nouns یہ جو سارے italic form میں words لکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں سارے nouns ہیں اور which are names of persons, places, animals or things اور یہ سارے نام کسی نہ کسی یا تو انسان کے نام ہو سکتے ہیں ان میں places کو شو کرتے ہوں گے نام یا کسی جانوروں کے نام ہوں گے یا چیزوں کے نام ہوں گے تو اسی حوالے سے ابھی اس سے ہم exercises سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں regarding the topic جو ہم نے noun کے متعلق sentences کو go through کیا ہے